حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تقدس کو بیان کرنا یہ این عبادت ہے سواب پتا چاہے وہ نظم کے ذریعے سے ہو چاہے نات کے ذریعے سے ہو چاہے نصر کے ذریعے سے ہو چاہے سیرت بیان کر کے ہو آج ایک اور شخصیت ایک دل بہار شخصیت نوجوان شخصیت ہماری اس قدارے کے اندر ایک آواز پر نبی کہتے ہوئے ہاں تشریف لائے ہیں اس ادارے کی قبولیت کی علامت ہے کہ بڑی بڑی دل بہار شخصیتیں بڑی عظیم شخصیتیں الحمدللہ جب ان کو فون کرتے ہیں بلانے والا تو کوئی اور ہوتا ہے سپانسر تو کچھ اور ہوتے ہیں لیکن ہم ان کے قیمتی اوقات پر سے کچھ اور وقت ہم جیسے ہم یہ تو شخصیت ہے یوں کہ اسلامی مشن والوں نے ان کو بلائے ہیں تو اس سے پہلے بھی ہے اس ادارے میں آ چکے ہیں بھائی جنہیں جمشید رحمت اللہ علی کے صاحب زادے کے ساتھ بھائی تیمور کے ساتھ آج ایک بار پیرا ہے میں نے ان کو فون کیا لیکن کی کمر میں تقلیق تھی تو آج ہی مشاء اللہ ہاں تشریف دا چکے ہیں بھائی نومان شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں تو نواز کے بعد وہ ایک بہت خوبصورت ناز جو آمد رات اکثر یوٹیوب پر اور سوشل میڈیا پر وائرل ہوتی ہوئی دیکھتے ہیں میرے نبی کی کچھے میں چلتا ہی چلتا ہی گیا چلتا ہی گیا ربیو الول کا مہینہ آیا بہار کا مہینہ آیا اور دل بہار شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں ہمیں ان جیسے شخصیتوں سے ان کی آواز سے فائدہ اٹھانا چاہیے اپنے دل کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے منور کرنا چاہیے اور اپنے یعنی جسم کو معطر کرنا چاہیے اللہ رب العزت ان کو بھی سلامت رکھے اور قبولیت اور مقبولیت عطا فرمائے اب انشاءاللہ نماز ہوگی تمام ساتھیوں سے گزارش ہے کہ اس نوجوان دل بہار شخصیت بھائی نومان شاہد صاحب کی ایک مشہور نات جو آپ ادراب افسر یوٹیوب پر دیکھتے ہیں وہ سن کر جائیے گا سنت بات مہدہ کریے گا اسی لئے میں نے پہلا اعلان کر دیا تاکہ بعد میں اعلان کا موقع ہمارے پاس جو قیم کی وقت ہے وہ ضائع نہ ہو تو امید کرتا ہوں کہ آپ سب تشریف برما رہیں گے سب سے پہلے تو میں مولانا سوہل باوہ صاحب کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے ختم نبوت اکیڈمی میں یہاں پر انہوں نے مجھے دعوت دی اور ظاہر ان سے ایک بلکل دوستی والا رشتہ ہے اور بڑے محبت والا رشتہ ہے یہ حکم کرتے ہم پہنچ جاتے ہیں ان کے پاس پچھلے سال بھی میں آیا تھا اور اس سال پھر جب میں یہاں آیا میرے یہاں کچھ پروگرامز سے اس کے پاس سوہل بھائی نے کہا کہ بھائی آپ نے یہاں حاضری دینی ہے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم یہاں یوکی آئیں اور پھر سوہل بھائی کے پاس نہ آئیں بھارال یہ ان کی محبت ہے اللہ تعالیٰ یہ محبت ہمیشہ قائم و دائم رگیں آپ کی سامنے ایک نات پیش کروں گا فر یقیناً آپ سب نے بھی جانا ہوگا تو میں آپ کا زیادہ وقت نہیں دوں گا بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحا والليل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خیر لک من الأولا ولسوف يعطیك ربك فترضا ثبتہ ربك 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 يتیم وَأَمَّا السَّائِنَ فَلَا تَنْحَرُ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثُ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ میں اپنے نبی کے کچھے میں چلتا ہی گیا میں اپنے نبی کے کچھے میں چلتا ہی گیا جب مسجد نبوی کو دیکھا میں روز جنت میں پہنچا جس جا وہ مبارک چہرے کو عشقوں سے اپنے دھوتا تھا جب دنیا والے سوتے تھے تو وہ ان کے لیے پھر روتا تھا ایک میں تھا کہ سب کچھ بھول رہا ایک وہ تھا کہ امت کی خاطر کتنے صدمے اور کتنے علم جلتا ہی گیا جلتا ہی گیا میں اپنے نبی کے کچھے میں چلتا ہی گیا چلتا ہی گیا طائف کی وادی میں اترا طالب کی گھاٹی سے گزرا ایک شان نکل پھر تیبا سے میدان احد میں جا پہنچا وہ پیارے حمزہ کا لاشا جب چشم تصور سے دیکھا عبداللہ کے شہزاد کو اس دشت میں پھر بسمل دیکھا یہ سارے منظر دیکھ کے پھر میں رہے نہ سکا کچھ کہہ نہ سکا بس دکھ اور درد کے قالب میں دھلتا ہی گیا دھلتا ہی گیا میں اپنے نبی کے کچھے میں چلتا ہی گیا چلتا ہی گیا میں کیا مولے کر جاؤں گا کاثر کی طرف جب آؤں گا تلوار میں میری دھار نہیں دین اسلام سے پیار نہیں باتوں میں میری اب سوز کہا آہے میری دل دوز کہا کتنے ہی بے ماں توڑ چکا میں رب کی عادے چھوڑ چکا ایک ایک میرا پھر جرم مجھے کھلتا ہی گیا کھلتا ہی گیا پھر لاٹ کے جب میں گھر آیا ایک شمہ ساتھ ہی لے آیا یہ حب سنت کی شمہ جس دن سے فیروزہ کی میں نے اس دن سے میں پروانہ بن کر اس دن سے میں پروانہ بن کر جلتا ہی گیا جلتا ہی گیا جلتا ہی گیا میں اپنے نبی کے کوچے میں چلتا ہی گیا چلتا ہی گیا ایک خواب سے گویا اٹھا تھا کچھ ایسی سکینت تاری تھی حیرت سے نانکھوں کو اپنے ملتا ہی گیا ملتا ہی گیا بہت شکریہ تمام حضرات کی طرف سے بہت شکریہ ملتا ہی گیا تو آپ